بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ایکسچینج ریٹ ہے جی اور مختلف بینکوں کے حساب سے وہ شیئر کر دوں گا جی میں سب سے پہلے آپ کو ڈالر ریٹ دکھا دوں آج کا دو سو چوبیس روپے اٹھتر پیسے وہی کال والا ریٹ آج بھی رہا جی اور ڈالر پچھلے کچھ دن کم ہوئے جی ابھی کل سے اس میں بہتری آ رہی ہے یعنی دو سو چوبیس روپے اٹھتر پیسے ہے جی آج کا ریٹ ہے کل برحال سٹیٹ بینک اوپن ہو جائے گا تو پھر کنفرم ہوگا ابھی آپ کو یہاں پر میں دکھا دوں جی ریال ریٹ پہلے آپ ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں جی جو کہ 69 روپے 63 پیسے ہے جی ریال ریٹ بھی تقریباً تقریباً چار سے پانچ روپے نیچے ہے لیکن اب بھی رک گیا ہے یہ بھی یہیں پر ابھی امید ہے جی یہ پھر سے اوپر جائے گا باران آپ کو روز بروز ویڈیو سے اپ ڈیٹ تو کرتا رہتا ہوں میں مختلف بینکوں کے حساب سے ابھی سن لیں جی فوری بینک بینک الجزیرہ کے اگر بات کریں تو آپ کو 58 روپے 85 58 روپے 85 پیسے آج کا ریٹ ملے گا 10 ریال ان کی فیس ہوگی جی اور سٹی سی پے کی اگر بات کریں تو 58 روپے 74 پیسے ان کا ریٹ رہے گا 17 ریال 25 ہلالے ان کی فیس ہوگی جی تحویل الراجی یعنی کہ راجی بینک کے مطلق بات کریں تو 58 روپے 84 یعنی کہ 84 پیسے ریٹ رہے گا اور 10 ریال 17 ریال 25 ریال ایک میں نے ایک دو کیس ایسے بھی دیکھے ہیں جنہیں میں 30 ریال بھی کٹ جاتے ہیں تو یہ ان کی فیس ہوتی ہے جی ویسٹن یونین کے مطلق بات کریں گے تو آپ کو 58 روپے 99 پیسے آج کا ریٹ ملے گا اور 23 ریال ان کی فیس ہوگی جی منی گرام کی بات کریں تو آپ کو 69 روپے 19 پیسے ابھی منی گرام کا ریٹ ہائی ہے جی 69 روپے 19 پیسے 23 ریال لیکن ان کی بھی فیس ہے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کے مطلق آپ کو بتا دوں میں ان کا ریٹ آج کا 58 روپے 50 پیسے رہا ہے اور ان کی پندرہ ریال فیس ہے جی اگر بات کریں کوئک پیک کے مطلق تو کوئک پیک آج کا ریٹ 58 روپے 78 پیسے رہا اور 10 ریال ان کی فیس ہے جی اگر بات کریں انجاز بینک کی تو انجاز بینک آج کا ریٹ 58 روپے 80 پیسے دے رکھا ہے اور 10 سترہ اینڈ 23 سال فیس ہے جی اگر اوورال بات کریں تو ہمیں ساڑھے اٹھاون سے 69 کے درمیان میں اس وقت ریٹ چر رہا ہے بینکوں کا اگر آپ پاکستان میں لاکر چینج کروا رہے ہیں تو پاکستان میں آپ کو اکاسٹ مر رہے ہیں اگر پاکستان سے آپ پرچیس کر رہے ہیں پاکستان سے خرید دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تقریب ان تکیمنٹ ساڑھے اکاسٹ یا باسٹر کے رون میں ملے گا